جائے شریرام جائے شریباگی شوروالا جی مہراج کی جائے میرے پیارے دوستو دلی میں باگیس پر دھام سرکار کہاں پر آ رہی ہیں اور یہ ہے پیروگرام کس جگہ پر ہونے والا ہے دب دربار کونسی تاریخ کو لگے گا کیونکہ ابھی آپ کو دھام کی طرف سے نئے ایڈیس ہم کو پرابت ہوا ہے جہاں پر باگیس پر سرکار کا دب دربار اور سری حنومت قطعہ ہونے والی ہے اس ایڈیس کو آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ سمپونڈ ایڈیس ہے آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے پوچھاتا ہم سے یہ دلی کا صحیح صحیح اور سمپونڈ ایڈیس ہم کو پردان کریے تو آج آپ کے لیے اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو سمپونڈ جانکاری ملے گی یہ دلی میں باگیس پر دربار کونسے ایڈیس باگیس پر دربار ہے دوستو بات کرتے ہیں پندرہ دسمبر کو کلس یاترہ پر آرم ہوگی کلس یاترہ میں پیلے اور لال بستروں کا اپیوک کرا جائے گا جو مہلائیں کلس یاترہ میں سامل ہو سکتی ہیں سولہ تاریخ کو چار بجی سے ہنمند کتھا پر آرم ہوگی ساترہ تاریخ کو دوپیر بارہ بجی سے دب دروہ لگے گا گروہ دیب کی اچھا تک لگے گا آٹھارہ تاریخ کو سام چار بجی سے کتھا پر آرم ہو جائے گی اور اس کتھا میں آپ بھاگ لے سکتے ہیں آرام سے آپ جا سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کھانے پینے کی کھانے پینے کے سارے انتجام کرے گئے ہیں سرکار کی طرف سے رہنے کی ساری ببستہ ہیں اس کی کوئی چندہ کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ سبی لوگوں کو اور آپ اسطان نوٹ کریے کیونکہ آج ہم کو بھی جلدی ہے کہیں جانا ہے تو آپ اسطان کو نوٹ کریے یہ اسطان جو ہے یہ سی بی ڈی گراؤنڈ 8A سی بی ڈی گراؤنڈ 8A اپوجٹ لیلا ہوتل سہادرہ دلی دوارہ سے بولتے ہیں یہاں پر ایک دن کا دب دروار اور تین دن کی سیڈی ہنمند قطع ہوگی میرے پیارے دوستو یہ سمپونڈ ایڈیس ہے باگیسور دب دروار کا جہاں قطع ہونے والی ہے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے راج سے آ رہے ہیں تو آپ آنند بیہار روڈویج اسٹیشن پہ آپ اتر سکتے ہیں اور بس سے آ رہے ہیں تو آنند بیہار روڈویج پہ آپ اترئیے اور دروار کی دوری وہاں سے ڈیڑھ سے ڈیڑھ کلومیٹر ہے آپ آسانی سے ٹیمپو یا سٹی بس سے آپ جا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے کومنٹ کے دورہ پوچھ سکتے ہیں اور دسمبر میں باگیسور سرکار کہاں کہاں پہ دب دروار اور حنمند قطع کرنے والے ہیں چینل پہ ہم نے پہلے سے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو ملیں گے اس کے لئے جیسری رم جیسری باگیسور والا جی مہاراج کیج